بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ڈیٹا سٹرکچرز اینڈ ہیلگوریتم سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدہ ڈوگ پچھلی بیڈیز کے اندر ہم نے سٹیک کو ڈسکس کیا تھا سٹیک کیا ہوتا ہے اس کا پوش فنکشن دیکھا تھا پھر ہم نے پاپ فنکشن دیکھا تھا اس کے بعد ہم نے اس کے سٹینڈر فنکشن دیکھے تھے اور اس کے بعد ہم نے اس کے بیٹن فنکشن کو ڈسکس کیا تھا تو آج سے ہم سٹیک کے ایک نئی ٹرمیلوجی جو ہے نا وہ یوز کر رہے ہیں جس کے اندر ہم تھوڑا سا ایکسپریشن کو یوز کریں گے ایکسپریشن کے بارے میں دیکھیں گے ایکسپریشن کی نوٹیشن جو ہے نا ان فکس ایب پوسٹ فکس ایب بریف ایکس کو ڈسکس کریں گے تو آج کے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیچر کو آج کے لیچر ہے ایکسپریشن use in stack presence of operators associativity ایکسپریشن جیسے آپ کو پتایا ہے کہ یہ مختلف arithmetic operators, operands اور parenthesis کا مجموع آتا ہے اگر ہم ایکسپریشن کی definition کو دیتے ہیں what is expression an arithmetic expression is made up of operands, arithmetic operators and parenthesis a plus b a and b are operands plus is a operator جیسے ہم نے اوپر definition پڑھایا ہے کہ expression جو اینا وہ کیا ہوتی ہے وہ کسی operands arithmetic operators اور کسی parenthesis کا مجموعہ ہوتی ہے جیسے ہم نے یہاں پہ کہا دیا a plus b یہاں پہ a and b جو اینا ہمارے پاس operands ہیں جبکہ جو plus ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے operators اسی طرح x multiply by y x and y are operands and multiply of sign is operators a plus into b multiply by c into ابھی وہ اس کے اندر a, b and c are operands plus and multiply are operators اور یہ والے sign جو ہمارے پاس کس کو شو کر رہے ہیں یہ parenthesis کو شو کر رہے ہیں تو میں مید کرتا ہوں کہ یہاں تا کافی سلائٹ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ expression کیا ہوتا ہے expression ہمارے پاس تین چیزوں کا مجموعہ ہے operands ہوتے ہیں arithmetic operators ہوتے ہیں اور اس کے اندر parenthesis ہوتے ہیں اس کے بعد اگر اب بات کرتے ہیں presence of operator the five binary operators are addition subtraction multiplication division and explanation the order of presence is highest to lowest ہم جب بھی کسی presence کا order پڑھیں گے تو ہم کیا کریں گے پہلے جس کی highest presence ہوگی اس کو پہلے solve کریں گے پھر اس سے کام والی اور سب سے last میں اسے operator کو solve کریں گے جس کی presence وہ سب سے lowest ہے جیسے explanation کے بارے میں بڑھا ہوا ہے کہ اس کی highest presence ہوتی ہے یعنی کہ جہاں پہ ہمارے پاس یہ power wall assign آ جائے گا ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اس کو solve کریں گے اور اس کے بعد multiplication یا division اگر ہمارے پاس multiplication اور division آ جائے تو اس میسے left سے چلیں گے right تک جو پہلے آ جائے گا اس کو solve کریں گے یعنی کہ explanation کے بعد multiplication یا division کو ہم solve کریں گے اور سب سے last way addition and subtraction کو solve کریں گے تو یہ پہنچ طرح operators ہوتے ہیں explanation multiplication division addition and subtraction اس کے اندر explanation کی سب سے highest جو ہے یعنی کسی equation کے اندر یہ آپ کی explanation آ جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو solve کریں گے اس کے بعد multiplication یا division کو کریں گے اس کے بعد plus کو یا minus کو ہم کریں گے تو یہ ہوتی ہے آپ کی operator presence جیسے ہم یہاں پہ ایک example کرتے ہیں 2 plus 3 multiply by 5 تو کو 3 سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 15 میں 2 کو add کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے result 17 آ جائے گا اب اس equation کو ہم parenthesis لگا دیں یعنی 2 2 plus 3 5 equal to 25 result آ جائے گا اس میں کیا ہوگا سب سے پہلے ہم parenthesis کو solve کریں گے 2 میں 3 کو add کریں گے یہ ہمارے پاس آجے گا 5 5 کو 5 سے multiply کریں گے تو یہاں پہ 25 آئے گا پر اگر کسی جگہ پہ parenthesis آ جائے تو سب سے پہلے solve کریں گے پہلے ہم solve کریں گے دیکھیں equation ہمارے پاس ایک جیسی ہے لیکن وہاں پہ parenthesis کرنے کی وجہ سے ان دونوں کے result جو نا وہ different آگئے associativity when an expression contained two over more operators having same president اگر کبھی کبھی ایسا ہو جائے کہ ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ operator ایسے آ جائے جن کی same presidents ہے تعدہ ہم کیا کریں گے associativity determines how operators of the same presidents are grounded into the absence of parenthesis and the order in which they execute یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ operators ہیں جیس کی presidents ہے اور یہ کی associativity سب سے پہلے ہمارے پاس یہ explanation power سے right چلیں گے جہاں پہ بھی ہمیں جو پہلا operator ملے گا اس کو solve کرنیں گے اس کے اندر expression ہمارے پاس right associative ہے باقی چاروں operator جو ہیں left associative ہے اس کے بعد notation used for expression in fix administration prefix ہے اور اس کے بعد post fix ہے تو آگے آنے والے lectures اس کے ادر ہم ان تینوں notation کے بارے میں detail کے ساتھ discuss کریں گے slide سے آپ کو سمجھایا بھی جائے گا کچھ example بھی کرائے جائیں گی اور ان کی ہم programming بھی کریں گے in fix notation میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے operator کے درمیان میں پہلے operator آرہ ہے پھر نوٹیشن کو ہم کیا کہہ دیں expression کو کیا کہیں گے ہم in fix notation پہ دیں گے یہاں پہ پہلے operator آرہ ہے پھر ہمارے دونوں operand آرہے ہیں تو اس طرح کی notation کو prefix notation پڑھیں گے یہاں پہ parent پہلے آرہے ہیں اور بعد میں ہمارا operator آرہ ہے تو اس کو پڑھیں گے post fix notation پڑھیں گے تو آنے والی ویڈیو کے اندر ان کے detail کے ساتھ ہم discuss کریں گے اس لئے کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا آگے والے کافی ساری ویڈیوز infix prefix or post fix یا infix سے اگر post fix میں جانا ہے تو کیسے جائیں گے infix prefix میں جانا ہے ان کو سارو کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم discuss کریں گے تو میں عمید کہ تک کہ آج کی ویڈیو آپ سمجھ آگی ہوگی میرے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تو نیکس لائج تک اللہ حافظ